موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں سائیرہ خان ایک نظر ڈالتے ہیں نیشنل بولیٹ ایم پر وزیراعظم شہباز شریفی پیریس میں سعودی ولی آہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملکات توی ملکات میں باہمی دیچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم اور سعودی ولی آہد کی ملکات نے عالمی مالیاتی معارضی سے متعلق سربراہی جلاس کے موقع پر ہوئی اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریفی سعودی فرمان روح شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا ملکات میں شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے خبر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی مالیاتی ادارے کی منیجنگ ڈریکٹر سے ملکات ہوئی ملکات میں وزیراعظم کی طرف سے جلد جلد فرنس جاری کرنے کی اپیل کی گئی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان ملکات فرانس میں مالیاتی کانفرنس کے دوران ہوئی ملکات میں پاکستان کے لیے جاری آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے اعتبادہ خیال کیا گیا جبکہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تاون پر بھی بات چیت ہوئی ملکات کے دوران وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امید ہے عالمی مالیاتی دارہ فنڈ جل 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 جاری کرے گا اس سے پاکستان کے معاشر استحقام کے لیے جاری کوششوں کو تقوید اور عمام کو ریلیف ملے گا وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے نوی جائزے کے لیے تمام پیشنگی اقدامات کر لیے ہیں جس کے بعد پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی تکمیل کے لیے پرعظم ہے اس موقع پر وزیراعظم معاشر استحقام بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی اگاہ کیا خیال رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت نیو گلوبل فنننسنگ پیکر سیمیٹ میں موجود ہیں جو آج سے پیرس میں شروع ہو رہی ہے سیمیٹ میں شرکت کے لیے مخصوص ممالک سرب روحان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے وزیراعظم پاکستان کی نرمائندگی کر رہی ہیں نو میں کو ہنگامہ آرائی کیسز میں پی ٹی آئی کے رہنما شاہ میں احمود پریشی اور حصد عمر درخواست زمانے پر خود عدالت کے سامنے پیش نہ ہوئے جس پر عدالت دونوں رہنما کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کی کل تک کے لیے مزید مولد دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹر باب محمد تاہی نے پی ٹی آئی کے سابق وفاق کی درخواست گزاروں کے وکیل علی بخاری نے بتایا کہ دونوں رہنما ہائی کورٹ میں پیش ہونے کیلئے صبح ساڑھے سات بجے آئے مگر پولیس نے دونوں کو ہاتھا عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا واضح رہے کہ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے دو روز قبل شاہ محمود قریشی اور حصد عمر کی زمانت پر درخواست خارج کر دیتی اور انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تاہی شاہ محمود قریشی اور حصد عمر زمانت خارج ہونے کے بعد عدالت سے ایک ہی گاڑی میں بھاگ نکلے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جانگیری نے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی درخواست پر سماعت کی درخواست گزار کے جانب سے سردار عبد الرزاق ایڈوکیر عدالت میں پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے کارک شیخ رشید کے گھر پر چھاپے کے دوران ملازمین پر تشدد کیا گیا پولیس شیخ رشید کے گھر سے دو گاڑیاں بھی ساتھ لے گئی شیخ رشید کی درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ ان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے حفاظتی زمانہ منصور کی جائے اور گھر پر چھاپے میں ملازمین پولیس حلقاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے حکمات دیے جائیں عدالت میں شیخ رشید کے وقیل کی دلائل کے بعد آئی جی اسلام آباد اور ایس ایچو تھانا کو حساب کو نوٹی جاری کرتے ہوئے مقدمات اور پولیس چھاپے کی تفصیلات تلق کر لیں عدالت میں آئی جی اسلام آباد اور ایس ایچو تھانا کو حساب کو نوٹی جاری کرتے ہوئے ستائیس جون تک جواب تلق کر لیا حفاظتی وزیر طاوانائی خورم دستگیری کا کہنا ہے کہ چینی کمپنی پاکستان میں سارے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چار سال کے دوران سی پیکٹ پر کام نہیں ہوا نیوکلر پلانٹ سے سختی بجلی حاصل ہوگی شہباز شریف کی قیادر میں بجلی سسٹم میں پانچ ہزار میگا وارڈ اضافہ ہوا کہ کہنا تھا کہ سردی میں پانچ بجلی کی پیداوار کمی ہو جاتی ہے متبادل ذرہ ضروری ہے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بجلی کی مزید پیداوار اور اس سے کام کے لیے کام کر رہے ہیں چینی سرمایہ کاری سے نیوکلر کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا تک تھر کے قویلے سے دو ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر کے سسٹم میں شامل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے بہت سے بجلی کے منصوبے قصن کے بونیاز رکھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز ایڈی یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹونٹی سکس نیوز ایڈی ڈاٹ ٹی وی ٹونٹی سکس